امران خان کس قدر پاپولر ہیں آپ کو اس کا اندازہ ساؤت افریقہ کے اس بیان سے ہو جائے گا کہ وہ ابھی بہت فکر مند ہیں امران خان کو لے کر سینٹر مشاہد حسین ہیں نون لیل کے لیکن اکثر امران خان کے حق میں باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقی سفیر مجھے ملا ہے میٹنگ میں اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں مل بیٹھ جاتے ایک ساتھ کیا کہا آپ یہ کلپ چھوٹا سا سنیں پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ نہیں کرنے دے گی یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج میری میٹنگ تھی ساؤت افریقہ کے سفیر سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں سیکھتے منڈیلا سے ہمارے ہاں تو خانہ جنگی ہو جانی تھی لیکن منڈیلا نے کیا سب کو معاف کو بڑے دل سے چلو سب کو ساتھ لے کے چلو تو آپ کیوں نہیں کر سکتے وہ جو قیدی نمبر نو سو ترتالی ہے ان کو آپ لگ لائیں ان سے بیٹھے ہیں یہاں آپ کا ایک سوال ہوگا مشاہد حسین کو سننے کے بعد کہ عمران خان بھی تو کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا زرداری کو بھی لٹکاؤں گا نواز شریف کو بھی لٹکاؤں گا عمران خان بھی تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے جب عمران خان تیار نہیں تھے تو پھر کیسے مجودہ پی ڈی ایم تیار ہوگی تو دیکھیں عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ عدالتوں کو مفلوج کر کے رول آف لاؤ توڑ کے پنجاب پولیس کو ایسا بنا کر سب کے خلاف کاروائی ہوگی بلکہ عمران خان ازاد عدلیہ کے تحت ازاد رول آف لاؤ کے تحت ہر مجرم کو سزا دینا چاہتے تھے کہ ہر مجرم قانون کے نیچے ہو اب عمران خان کی باری آپ دیکھیں کہ سارے جھوٹے کیسز ان پر بنا دیے گئے ہیں تو اس کو دوستو انتقام کہتے ہیں اب ساؤت افریقی سفیر بھی کہتے ہیں کہ منڈیلا نے ہمیں بچا لیا خانہ جنگی سے آپ بھی مل بیٹھ کر اپنے ملک کو بچا لیں لیکن حامد میر نے یہاں سوال کیا مشاہد حسین سے کہ کیا نواز شریف اس کے لیے مانیں گے کیا اس کے لیے تیار ہوں گے تو یہاں حامد میر سے کوئی پوچھے کہ نواز شریف کے پاس کون سی طاقت ہے جو وہ نہیں مانے گا اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ کو منانے کی ضرورت ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے درمیان سے نہیں نکل جاتی تب تک سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ پیڈیم کی جماعتوں کو جیلوں میں ڈلواتی ہے نیپ کے ذریعے اور عمران خان کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے اور جب پھر عمران خان اپوزیشن میں آتی ہیں تو نون لیگ سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو رگڑو باقی اپوزیشن کو رگڑو تو جب وہ رگڑتے ہیں یا خود اسٹیبلشمنٹ نیپ کے ذریعے ان پر کیسز بنواتی ہے پھر پی ٹی آئی اور دوسرے جماعتوں میں غصہ آتا ہے کہ ہماری حکومت آنے تو ہم نون لیگ کو پوچھیں گے پھر ان کی حکومت آتی ہے وہ الٹا کیسز بناتے ہیں انتقام لیتے ہیں تو یہ سب ایسے چل رہا ہے پاکستان میں اور نقصان صرف اور صرف اس ملک کا ہو رہا ہے تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب انہیں پاکستان کی سیاست سے تھوڑا بریک لے لینا چاہیے